دیکھئے آج میں نے گھٹنے کے درد کے منتعلق بات کر رہی ہوں اور گھٹنے کا درد کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ گھٹنے کو دیکھتے ہیں یہ ہمارا گھٹنے ہے یہ سائٹ سے میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ہماری نی کیپ ہے یہ ہماری ہڈی جو تھائی کی ہے پٹ کی ہڈی ہے جس کو فیمر کرتے ہیں یہ وہ ہے یہ ہماری تانگ کی ہڈی ہے جس کو ٹی بیا کہتے ہیں اور ایک ساتھ نے چھوٹی سے ہڈی ہوتی ہے لیکن اصل چیز جو ہے ہمارا جو گھٹنہ ہے یہ ہمارا جو تھائی ہے پٹ کا جو حصہ ہے وہ اور ٹانگ کو ملاتا ہے آپ اس میں یا اس کا جوڑ جو ہے اس کو ہم نی جوائنٹ کہتے ہیں اور اگر ہم بیٹھتے ہیں تو یہ نی جوائنٹ ہوں ہو جاتا ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نی جوائنٹ ہوں ہو جاتا ہے اب اگر آپ گوھر سے دیکھو تو اس کے اندر یہ کچھ دھاگے سے یا لگمنٹ سے ہیں جنہوں نے اس نی جوائنٹ کی جو ہڈی ہیں ان کو آپ اس میں جوڑا ہو جائے اسی طرح اس سائٹ کے اوپر بھی ہیں پھر اگر آپ گوھر سے دیکھو تو ان دونوں ہڈیوں کے درمیان میں کٹ لے جائے تاکہ یہ ہڈی اس سے نہ ٹکرائیں اور پھر یہ ایک نی کیپ ہے ہماری جو گھٹنے کو بچا کے لگتی ہے اور پھر جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس کی رگڑ اس پر پڑھتی ہے اب ہمارے یہاں میں لمبی چوڑی بات ظاہر ہے میں نے آپ سے بات کرنی ہے آپ پبلک سے بات کرنی ہیں تو میں آپ کو ٹپس دوں گا دیکھیں ہمارے یہاں جو گھٹنوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے خاص طور سے ان خواتین یا مردوں میں جو بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ گھٹنے میں درد ہوتی ہے لیکن آم چلتے ہوئے میں درد نہیں ہوتی ہے یا سیڑیاں چڑھیں یا سیڑیاں اتریں تو ان کو درد ہوتی ہے لیکن آم چلنے میں درد نہیں ہوتی ہے ابتہ یاد بیٹھے تو درد ہوتی ہے اسی طرح پیرہ پھار بیٹھیں جس کو ہم سکوٹنگ کہتے ہیں درد ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتی ہیں جن کے اندر گھٹنے کا یہ حصہ جس کو نی کیپ کہتی ہے اس کے اندر رگڑ پیدا ہوتی ہے جس کو پٹیلو فیمرل آرکس رائٹس ہوتی ہے دیکھیں نا جب آپ بیٹھ کے کھڑے ہوں گے یوں بیٹھیں گے کھڑے ہوں گے تو سب سے زیادہ جو زور ہے وہ آپ کے نی کیپ پر پڑھ رہا ہوتی ہے تو اس لیے جن لوگوں کو یہ شکایت ہو ان کا جو پہلا علاج ہے وہ پریونچن ہے رادہ دن کیور اونچی جگہ میں بیٹھیں سیڑھییں چلنے سے پریز کریں اگر آپ کے گھر میں بیڈ ہے تو اپنے بیڈ کے نیچے دو دو انٹر رکھ لیں یا لکنی کا کوئی سلایب رکھ لیتا کہ بیڈ آپ کا اونچا ہو ایسی جو خواتین اور مرد کیوی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صوفے میں دھنس کے نہ بیٹھیں بہتر ہے ایزی چیئر کوپل بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں یہ ساری چیزیں بہت امپورٹمنٹ ہیں تاکہ یہ جو مومنٹ ہوتی ہے نا آپ کی یہ یہ کم ہو اگر آپ اونچی اگر بھی بیٹھے ہوں گے تو یہ مومنٹ کم ہوگی اس لیے پٹیلو فیمرل آرپس رائٹس یعنی جن لوگوں کو سیری چڑھتے ہوئے بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے ان کو ایک تو یہ اتیاد کرنی چاہیے دوسری اتیاد یہ کرنی چاہیے کہ ان کو اپنے تھائے کے جو مسلز ہوتے ہیں جن کو ہم میڈیکلی کونڈیسپس کہتے ہیں لیکن اردو پنجابی میں پٹ پٹ کے مسلز کتے ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے اور ان کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹانگ کو بلکل سیدھا کر کے تھوڑی زرکی روکی رکھیں پھر نیچے کریں پھر آپ روکی رکھیں تو یہ یا اپنے آپ ڈاکٹر سے یا فیزیو تھارپی سے پوچھ لے وہ آپ کو اس کی پروپر ایکسیسائیس پہتے ہیں اب اس کے علاوہ جو تکلیف ہوتی ہے ہمارے گھٹنوں کے اندر وہ پھر آ جاتی ہے کہ اس جوڑ اور اس جوڑ کے ساتھ یہ جو کٹ لے جائے یہ اگر گھس جائے تو یہ جب گھستا ہے تو یہ آسٹیو آرثرائٹس کے لگتا ہے اور اس کے اندر جب یہ گھس جائے گا تو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ چلتے میں بھی تکلیف ہوتی ہے سیڑھی ہیں چلنے انترنے میں تو آپ کو ہو رہی ہے لیکن زیادہ دیر کھڑے ہونے سے زیادہ دیر چلنے سے آپ کو گھٹوں میں دھرد ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو یہ کٹلیج ہے جس نے اس ہڈی کو اور اس ہڈی کو اور ایکسرے میں اکثر امانیان لوگوں میں دکھا گیا ہے کہ گیپ بڑھ گیا گیپ بڑھتا نہیں ہے گیپ کم ہو جاتا ہے کیونکہ ایکسرے کے اندر آپ کو صرف ہڈی نظر آتی ہے یہ کٹلیج نظر نہیں آتا تو اگر آپ کا کٹلیج گھس گیا ہے تو گیپ کم آپ کو ہوگا اور عام طور پر اگر دکھا جائے تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ باہر والی سائیڈ ہے یہ اندر والی سائیڈ ہے جب کٹلیج گھستا ہے تو اندر والی سائیڈ کا کٹلیج گھستا ہے اور اس کے علاج کے لیے آپ کو وہ تمام باتیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں وہ تو کرنی کرنی ہے اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو جو جوتا پہنے اس کے اندر ہم ایک پیڈنگ لگا دیتے ہیں جو ہماری گھٹنے کا جو ویٹ ہوتا ہے اس کو بیلنس کر دیتا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لیٹرل تھامس ہیل یہ ہم نے رہا سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جو ہمارا گھٹنہ ہے یہ ہمارا پیتہ ہو سکتا ہے یا یہ پھر آپ اپنے اوٹھائٹکس کا جو سپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس جائیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو جوتے کے اندر کس قسم کی آلٹریشن کی بیماری پھر اس کے بعد آگے چلے تو گھٹنوں کی بیماریوں کے اندر روموٹائٹ آرثرائٹس جس کو گھنٹیا کہتی ہیں یہ آت سکتا ہے گھنٹیا کے اندر وصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بون ہوتی ہے اس میں ایروژنز ہوتی ہیں ہنجابی میں کہتی ہے ہنجابی میں کہتی ہے کھان جاندی ہے کھائی جاتی ہے اور اگر آپ ایکسریس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایروژنز نہ سرائیں گے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں یہ یاد رکھی کہ ہمارے خجیب سا تاثر ہے کہ جس کے گھٹنے میں درد ہے وہ ایکسرسائز کرو تمہارے لئے بہت اچھی ہے بلکل نہیں اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے ڈاکٹر سے یا فیزو طرف سے پوچھ کے کریں تاکہ آپ اس قسم کی ایکسرسائز کریں جس سے آپ کے گھٹنے کو نقصان نہ پوچھیں برنہ عام جو رننگ ووکنگ ہمارے میں نے دیکھے بہت سے لوگ ووک کر رہے ہوتے ہیں نو اگر آپ کو پسٹو آتھائیٹس اگر آپ کو رومداد آتھائیٹس جب آپ کو پسٹو آتھائیٹس اگر آپ کو پسٹو آتھائیٹس اور رومداد آئیڈ اگر گیٹھیا ہے اس کے اندر گھٹنے اور ہاتھ ٹیڑے ہونے کا مکان ہوتا ہے گھٹنوں کے درد کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں لیکن میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد بہت اوقات آپ کو لگمنٹس کی انجریز ہوتی ہیں یہ خاص طور پر ہمارے جو کھلاڑی ہیں فوٹبالرز ہیں ان کے اندر کرکٹرز کے اندر یہ آپ کا گھٹنہ ہے یہ مڑا یوں مڑا تو آپ کی یہ لگمنٹ کی انجریز ہوتی ہے یہ کولیٹر لگمنٹس ہوتی ہیں میڈیل اینلیٹرل تو پھر آپ کا ایک سائٹ بھی جب آپ ٹھکیں گے اور اس جگہ کے اوپر آپ کو بہت سکیں گے پھر آپ نے ایک اور لفظ سنا ہوگا کہ جی منسکس کی انجری ہے تو منسکس جو ہے نا اگر آپ غور سے دیکھیں نہیں تو یہ گھٹنے کے بلکل یہ جگہ منسکس ہے یہ سارے آپ کی ویٹ بیرنگ کو ریگلیٹ کرتی ہیں بیلنس کرتی ہیں تو منسکس کی انجری ہو جاتی ہے منسکس کی اگر آپ کی انجری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنے پیر پر ٹویسٹ نہیں کرنا چاہیے یعنی آپ اگر چلتے رہیں گے اور چلتے ہوئے اگدم پاؤں کو ٹویسٹ نہ کریں گے اگر آپ کریں گے تو اگر آپ کریں گے تو کہ یہ کروشیٹ لگمنٹ کی انجری ہے انٹیریئر کروشیٹ سامنے والی ان پوسٹیریئر یعنی یہ کروشیٹ لگمنٹ ہے اس کے نشانی ہوتی ہے کہ آپ چلتے ہوئے اگر آپ اگدم رکیں گے تو آپ کی باڈی کا ایک حصہ تیز چل رہا ہے ایک سلو ہوا تو آپ کو گھٹنے میں دل دے رہا ہے اور پھر آپ کو اس کے ڈائیگنوسز کے لیے دیکھئے ایک سرے میں اس کے ڈائیگنوسز نہیں ہوتا ہمارے جب بھی گھٹنے میں دل دو تو ایک سرے تو بیکار ہوتا ہے بلکھر ایک سرے اس وقت کرانا چاہیے جب انجری کوئی چوٹ ہو آپ کو لگے کہ کوئی بون فریکچر ہو گئی ہے یا کوئی اس قسم کی چوٹ آ گئی ہے سوفٹ ٹیشو کے اندر تو ایک سرے میں کوئی نظر نہیں آتا ہے اس لئے پھر اس کے اندر ام آر آئی کرانا پڑتا ہے ام آر آئی آپ کو ایک سیفٹری بتاتا ہے کس جگہ پر کتنا جانے چاہے اور باقی پھر اس کا علاج یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر یہ ایک بہتہ ہے جو آپ کے پاس پر کھٹا ہے اس کی طرف سے دیکھیں ایک سوٹ ٹیشو کیا یہ دیکھیں کہ اس کو صرف فیزیو تھرپی کی ضرورت ہے ایک سوٹ ٹیشو کیا اس کو اپنے کام کرنے میں وہ یہ دیکھیں کہ اس کو صرف مدکشن کی ضرورت ہے برس کی ضرورت ہے اس کو صرف سوس تقریب ہے اس میں صرف مدکشن کی ضرورت ہے اس کو صرف اس سے صرف مدکشن کی ضرورت سے ذوئیت کے پاس پر جب کریں ایک سوٹ ٹیشو کیا یہ ایک پورے کا پورا جو ہمارا نی جوائنٹ ہے یہ ایک مپورت کپکیتی بھی جوائنٹ ہے ایک ہمارا شلڈر جوائنٹ ایک ہمارا نی جوائنٹ جس کو بڑے غور سے ابھی بھی بھیلہ جوائنٹ ہے اسی طرح لیکن ہمیں بہت کیرفل ہونا چاہیے اور یہ یاد رکھیں کہ جو بڑی عمر کے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے وہ صرف ہڈیوں کے گھسنے کی وجہ سے ہوتی ہے میں ہمیشہ ان سے پوچھتا ہوں جو لوگ نوجوانی میں زیادہ کام کرتے ہیں امنا دھیان نہیں رکھتے کیلشیوم کا خیال نہیں رکھتے نین کا خیال نہیں رکھتے پوراک کا خیال نہیں رکھتے ان کی ہڈیاں گلدی سے زیادہ نہیں ہیں اسی طرح اگر گھنٹی ہے کہ مرض ہے تو پروپر علاج کریں اس کا اگر کوئی سپورٹس انجری ہوئی ہے گو ٹو دی ریلونٹ پرسن اور جو پرکوشنز ان کو پورا کریں اور اینڈ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیکہ لگانا چاہیے کہ نہیں لگا یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ بہت سارے پیشنٹس کہ جی آخری علاہ ایسا نہیں ہے اگر آپ یہ میری رائے ہے اگر آپ کو لگے کہ پٹیلو فیمرل جوائنٹ یعنی اٹھ کے بیٹھتے ہوئے سکوٹ کرتے ہوئے اگر آپ کو سیلی انشکتے ہوئے درد ہوتی ہے تب میں نے دیکھا کہ ٹیکے کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے میرے ایک سر پیشنٹس کو میں لگاتا ہی تب ہوں جب یہ پروپرولم ہو اور وہ پھر ان کا سال دو سال تین سال چار سال پانچنان سال کی کپوری رائے جائے ہیں کئی میرے پیشنٹ ایتے ہیں کہ جو ہر چھے مینے کے بعد ٹیکہ لگا جاتے ہیں مجھے ریگلر لی دوائی کھانے سے لیکن اگر کٹلیج آپ کو ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر ٹیکی کا پیشنٹ یا اگر آپ کی آپ کی اندر کوئی اور ڈیفیکٹ آپ کا منسکس کے اندر پڑے جاتا ہے پھر ٹیکے کا پیشنٹ اسی طرح پھر ایک اور چیز کو آپ کو بتاتا چاہوں جوائنٹ ڈیپلیشمنٹ کہ جی گوڑا خراب ہو گئے چیزیں شرمائیں بلکھل کروائیں اس کی کیا ایڈکیشنز ہوتی ہیں اس دن دو چار چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں بٹ یہ سرجن ملٹلی ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑی عمر میں رفر کریں پیشنٹ کو جوائنٹ ڈیپلیشمنٹ کیلئے کیونکہ جب آپ نیا جوڈ ڈالتے ہیں تو اس کی اپنی بھی عمر میں یاد کچھ ہوتی ہے کچھ شال نہیں اور اگر آپ کو تمام ٹریٹمنٹ سے فائدہ نہیں پہنچ رہا پھر اپنی بھی جوڈ ڈالتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ میں جس ہسپیٹل میں کام کرتا رہا ہوں انگلینڈ میں سٹین مور ہسپیٹل تھا اور اس کے اندر سٹین مور کے نام کی پروسٹیس بنیتے ہیں انہوں نے یعنی سب سے پہلے ایجاد انہوں نے کیے تو تو یہ بڑی اسٹروریکل جگہیں اور باتیں ہیں لیکن ضرورت اس بات کیا ہے کہ انڈکیشن صحیح ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کو ضرورت ہے اسی کو آپ پھر ریپریز کریں اگر آپ اس کے ساتھ سکتے ہیں شکریہ